ہوں آپ کا مزبان محمد عدیم چودری آج ہمیں ایک میڈیکل سٹور پر موجود ہیں گزشتہ تین دین سے یہ جو میڈیکل سٹور ہیں یہ باقی دکانوں کے ساتھ جو وزیراعظم آزاد کشمیر کی طرف سے جو نئی ٹیمینگ جاری کی گئی تھی کہ ایشیا خردنوش فروت کرنے والے دکانیں صبح دس سے چار بجے بند ہو جائیں گی اس میں یہ جو نوٹفکیشن تھا ہمارے جو ذہن نشین ہوا تھا کہ وہ میڈیکل سٹوروں کو اس طرح حاصل ہے اس کے باوجود گلپر بزار میں صرف جو میڈیکل سٹور ہیں یہ بھی چار بجے بند کر دیے جاتے ہیں آج ہمیں ایک میڈیکل سٹور پر موجود ہیں اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ کس نے کہا ہے کہ آپ چار بجے میڈیکل سٹور بند کرنے کس کے حکم بار بند کرتے ہیں اس کا ملکہ بارت سوام بسم اللہ الرحمن رہی ہے یہ تین چار دن جو ہے نا مسجد میں بھی اعلان ہوا تھا اور کہہ رہے ہیں جی کہ اس اچو اعلان ہوا تھا بقائدہ اعلان ہوا تھا اعلان میں کیا کہا گیا انہوں نے کہا تھا کہ میڈیکل سٹور جانا وہ بھی دس سے چار بجے تک اس کے بعد بند ہوں گے جیسا کہ آپ نے سنا کے ان کا کہنا ہے کہ مسجد میں اعلان ہوا ہے اور دوسرا جو سچو تھانا نار ہیں انتظامیہ کی طرف سے بھی اقاق کیا گیا کہ میڈیکل سٹور بھی چار بجے بند ہوں گے اسی طرح ہم باقی جو میڈیکل سٹور ہیں ان سے بھی اس حوالے سے جانیں گے کہ ان کو اس حوالے سے کیا مشکلات ہیں یا جو لوگ اس میڈیکل سٹور کے مطلق آس پاس گاؤں محلے میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو شہر میں بھی یہ جو بڑے سپسال ہیں ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ آج کال ان دنوں میں ادھر تشریف نہ لائیں آپ گھر سے ہی جو ڈاکٹرز مائر امراض ہیں ان سے رابطہ کر کے آپ دوائی وہ لے سکتے ہیں تو اس صورتحال میں میڈیکل جو سٹور ہیں ان کو بند کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کس کی جانب سے دیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر کوٹلی کی ایسی چڑھوئی یا ایسا چو تھانا نار اس سب کے حوالے سے ان سے بات کریں گے ہماری جو انجر میں صدر تاجران ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نار تھانے کی طرف سے کہ ان کو جو نا دس بجے سے چار بجے تک جو نا آپ نے دس بجے کھولنا اور چار بجے ان کو آف کرنا ہے آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے انجمن تاجران صدر کے گل پر نے یہ میسی دیا ہے یا میری ایسی چو سے بھی بات ہوئی تھی آپ کی بھی یہ بات ہے اس نے کیا گیا ہے کہ آپ اپروول کرائیں ڈیسی صاحب سے یا ڈیوچو صاحب سے اپروول کرا کہ ہمیں وہ دیں تاکہ آپ کو اجازت مل سکے کہ وہ ایسا چو کیا کہہ رہا تھا کہ مجھے جو اپر سے آڈر ہے جو ہے نا کہ تاکہ وہ آپ اپروول کرائیں تاکہ آپ کو اجازت مل سکے کہ جو آپ اپنے ہو آلانا کہ ہمیں فارس ٹیٹ کسی بھی وقت امرینسی ہو سکتی ہے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ واقعی جگوں پر بھی اسی طرح چار بجے بند جو دیا تمہیں ایسی طرح ہوئی ہوگی ہیں ڈنگی رٹی اس طرح باقی شہر میں کس طرح بند ہوگی ہیں کوڑلی کے عدوار میں تو سبھی میڈیکا سٹور کھولے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں دیا شاید ہوں خاص اور ناڑ کریے رہے ہیں شاید میں علانا ہوا تھا کہ میڈیکا سو سمیت جتہی بھی دکانے چار بجے بند کی جائیں انہوں نے کہا صبح دس سے چار تک تو ابھی آپ چار بجے بند کر دیتے ہیں ہاں بالکل بند کر دیتے ہیں جنس کے بعد چار بجے بند کر دیتے ہوں لیکن کافی پرابلم ہوتی ہے لوگ کال کرتے ہیں ضرورت ہوتی ہے میڈیسنز کی تو چونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو اپن کرے گا جرمانا ہوگا اسے اس لئے تو یہ صرف گلپر میں یہ ہے یا باقی جو آس پاس جو چھوٹے موٹے بزار ہیں ادھر یہ میڈیکل سٹور ادھر بھی چار بجے بند ہو جاتے ہیں نہیں صرف میں نے معلومات کی ہے کل یہ صرف گلپر کے حد تک ہے چڑھوئی میں پورا دن اور اپنی مرضی سے کھولتے ہیں جتنا ٹائمنگ ہے اس سے کوٹلی شہر میں بھی اسی طرح ہے گلپر کے لیے کوئی نیا نوٹفکیشن ہے جس میں جو ہے نوز تس تی چار بجے تک یہ تو سب کے لیے ایک ہی قانون ہو چاہیے جو پورے ملک کے لیے ہمارے لیے ایک الگ قانون تو نہیں ہوتا سارے اپنے میڈیکل سٹور کی ٹائمنگ جو ہے اس کے لیے تو کوئی پبندی نہیں ہونی چاہیے کسی وقت بھی ریز آ سکتا ہے کسی وقت بھی کسی کو ضرورت پر سکتی ہے میڈیسن کی کتنے بجے بند کرتے ہیں صبح دس بجے کھولتے ہیں اور چار بجے بند کرتے ہیں یہ کب سے ہے یہ دقریبا میرے خیال میں تین دن سے ہے اس سے پہلے کتنے بجے بند کرتے ہیں اس سے پہلے دقریبا اشاہ کے ٹائم یا جس سے مرضی تھی اس طرح بند کرتے تھے ابھی چار بجے کیوں بند کرتے ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کا آرڈر ہے اے سی صاحب نے آرڈر کیا ہے اے اس آرڈر کاف کرتے ہیں اے اسی صاحب آرڈر آئی ہے اسی صاحب آرڈر تھی ہے آہ اے اسی صاحب آرڈر ہے باقیی دن کے بعد بھی اس ٹائم پر بند ہو جاتے ہیں کہ گلپر میں ہیں میرے خیال میں یہ صرف گلپر میں ہیں باقی میں نے سنا ہے کوٹلی سارے سٹور چوبیس گھنٹے کھولے رہتے ہیں باقی اس سا چڑھوئی یہ سارے چوبیس گھنٹے کھولے رہتے ہیں ان انتظامیہ کیا ہوا ہے انہوں نے گلپر کے لیے ہر کیوں یہ جو گلپر ہے تقریباً یہ دیاعت ہے آس پاس لوگ ہیں ابھی جو ڈی اچو کیوں کی طرف سے یہ بھی ادیائی جاری کی جاتی ہیں جو ہمارے امراض ہیں ان کے نمبر دیے جا رہے ہیں کہ اگر چھوٹا موٹا کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے امراض سے وہ نقصہ لے سکتا ہے اور دوائی آپ نے قریب درین سٹور سے لے سکتا ہے تو ایسی صورتحال میں جب لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں رہیں اسپطال کی طرف نہ رفت کریں تو یہ ایک سٹوری میڈیکل سٹوری ایک وائد حال ہے جو لوگوں کے آس پاس ہوتے ہیں وہاں سے وہ اپنے دوائی لے سکتے ہیں اور چھوٹی موٹی جو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اگر یہ بھی بند ہو جائیں گے تو لوگوں لوگ اس حوالے سے ان کو مشکلات کا سمنا نہیں ہے بس یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ انہوں نے یہ جو آرڈر جاری کیا اس کو یہ ختم کریں تو ایسے عوام تو بہت برشان ہے اس لحاظ سے کہ میں نے دو تین دن میں دیکھا ہے کہ بڑی پرابلم ہے عوام کو وہ میڈیسن کے لیے ان کو بڑی پرابلم ہو رہی ہے تو جب ہم چار بجے گھر جاتے تو ہمیں گھر میں فون آتے ہیں کہ آپ گھر چلے کہ ہمیں یہ دوائی چاہیے تھی یہ چاہیے تھی پھر ہماری تو مجبوری ہے ہم نے سے مختلف ٹیم پر ہم بند کرتے تھے شام کے وقت تو ابھی جو انتظامیہ کی جانب سے یہ گلپر کے لیے جو آہم حکم دیا گیا کہ باقی اشیاہ اور دنوش پر اخت کرنے والی دکانوں کے ساتھ جو ان کی ٹیمنگ ہے چار بجے ان کو بھی بند کر دیں ہماری یہ انتظامیہ سچو تھانا نار اور ایسے چروہی اور بلکسو ڈپٹی کمیشن کو اٹھلی اسے یہ ان تک یہ پیغام بنا پچانا جاتے ہیں کہ اگر وزیراعظم اوزاد کشمیر کی طرف سے میڈیکل سٹور یا اسپتالوں کو اصل ہے تو کرونا وارث ایک موزی مرض ہے اس سے بچنا اور احتیاطی تطبیر اختیار کرنے چاہیے لیکن جو لوگ بیمار ہیں جن کو دوائیاں چاہیے مل لے دیا تمہیں قریب ترین تو اسپتال یہ جو گلپر ہے اس وقت یہاں پر قریب ترین کوئی بھی اسپتال نہیں ہے یہاں لوگ اپنی جو میڈیسن ہیں وہ میڈیکل سٹور سے یہ اصل کرتے ہیں جو بی ہوتے ہیں تو ان کو دوائیاں لینے کے لیے میڈیکل سٹور کا ہی رخ کرنا پڑتا ہے یہاں سے وہ اپنی میڈیکل سٹور سے وہ دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں تو ہم وزیراعظم اوزاد کشمیر سے یہ اگزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ قانون صرف کیا گلپر کے لیے ہے باقی جگہ پر میڈیکل سٹور ہم نے دیکھا ہے کہ تمام وہ اپنی ٹائمنگ اپنی مرضی کے مطابق جو بند کرتے ہیں ہیں تو یہ گلپر کے لوگوں کو وہ خاص کر یہ کیوں حکم جاری کیا گیا کہ آپ چار بجے میڈیکل سٹور بند کرتے ہیں علیکہ یہ میڈیکل سٹور ہے یہ عوام کی سولد کے لیے ہے یہ عوام یہاں سے میڈیسن رہی سکتے ہیں جو چھوٹی موٹی بیماری ہے اس کا علاج وہ خود کرتے ہیں جو میرے امراض کی طرف سے جو نفصہ لکھا جاتا ہے وہ بھی میڈیکل سٹور سے ہی لوگ دویات اصل کرتے ہیں موسیقی